گائل یہاں بس فائیو ہو رہی ہے بہت زیادہ گاند مچا دیتے ہیں نیچے والے بھی اور ان کے جو کیجیز کے نیچے ہیں اس جگہ پر کافی کچھرائیں گٹھا ہوں ہیں یہ جو تریئر پین ہے اس سے نیچے کچھرا کلا لیتا ہے اور نیچے یہ اس کا کچھرا بہت گاند مچاتے ہیں آج ان کی یہ فائیو ہو رہی ہے کافی زیادہ انہوں نے گاند مچایا ہوا یہ دیکھیں اور گائل ہماری لارا کے بیبیس یعنی وہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سینوں بچے اتنے سیت ماند ہے رہا اور لارا خود خوراک کھلا رہی ہے آپ سے مجھے کوئی ٹینس ہے نہیں نہیں ہے لارا خود ہی اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی ہے ماشاءاللہ باہر نکال گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائل ہمیں باہر نکال لیا اور یہ دیکھیں کتنے بڑے ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں سیت ماند یہ دیکھیں کیا بات ہے انہیں بڑی اچھے طریقے سے چلائی ہوئی ہے یہ دیکھیں پوٹے پھول کی ہیں ہمیں لارا نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ بھول بھی رہے ہیں بہت کیارے لگ رہے ہیں سواپی بھولے ہو گیا ہیں ماشاءاللہ 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 اسلام علیکم جاری میں خوضہ ہو کروں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں ان سب کو واپس میں راکھ دیتا ہوں لارا جانا وہ پریشان ہو رہی ہے کہیں میرے بچوں کو یہ لے جانا جائے یہ دیکھیں زبردست راستہ سن کے پر بھی آنا شروع ہو جائیں گے لارا کے بچوں کو واپس راکھ دیا میں نے یہاں پہ جو بچے میں ہینفیڈ کروا رہا تھا نا وہ بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے انہیں کہ صحیح گروت ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ بھی صحیح جلد ہو جائیں گے انہیں بھی مار پڑی تھی اپنی ماں سے وہ والے جو اپر گرین پیر ہے نا گرین فیشر اور سات بلو یہ والا پیر جو ہے اس سے مار پڑی تھی یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ جو نا انڈے دینے کی تیاری کر رہی ہے بچے میں نے اٹھا لئے تھے اب یہ دوبارہ انڈے دے گی یہ دیکھیں نیسٹنگ اس نے شروع کر دیا اور اس کے لئے بچے ماشاءاللہ سے کافی اچھے پال رہے ہیں سیت مند ماشاءاللہ سے گائز یہ دیکھیں تین بچے ماشاءاللہ سے فلکل ٹھیک 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 پارٹ ہیں اور ایک چھوٹا تھا وہ تو شروع میں جو انا ایک سپائر ہو گیا تھا چار سے چھوٹا لئے بچے اب ماشاءاللہ کی بچے بہت سی زبرات طریقے سے پال رہے ہیں یہ دیکھیں ایک وائٹ ہے بلکہ دو وائٹ ہیں اور ایک بلو ہے یہ جو اوپر والا یہ بلو ہے اور یہ نیچے والا دو وائٹ ہیں فل وائٹ ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کی ماں اور ووس کا باپ ہے بلو کلر کا اس سے بھی رکھ دیتے ہیں ایسے شیلے جی یہ تو ماشاءاللہ ٹھیک گروت ہو رہی ہے ان کی یہاں سے کچھ بوکسی بھی میں نے اتار دی ہیں وہ اوپر رکھ دی ہیں میں نے سارے ادھر جو پڑے تھے وہ بھی اوپر رکھ دی ہیں یہ بھی انڈے دے رہی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد دو انڈے آگئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس کے بعد بھی انڈے آئے ہوئے ہیں تو جن کے بس انڈے اور بچے نہیں تھے وہ میں نے بوکس اتار دی ہیں وہ اوپر رکھ دی ہیں اور ان سب کے بوکس اتار دیں گے جب ان کے بس بچے وغیرہ نہیں ہوں گے یا انڈے وغیرہ نہیں ہوں گے یہ سین ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ بچے پال دی ہے فیمیل بوکس میں ڈالنے ہیں یہاں پہ بچے کافی زیادہ ہیں اور خوراک یہاں پہ کام چی اور یہ دیکھیں فریش دانہ میں لے چاہے ہیں یہ بھی ڈالتے ہیں اس والے بوکس میں تو کائز یہ میرے بس کور پڑا تھا گاڑی کا جو گاڑی کو پر میں لگاتا تھا لیکن آپ گاڑی کو پر نہیں لگا رہا یہ یوز نہیں کرتا تو یہ جانا میں ادھر لگا رہا ہوں تاکہ جوانا یہ دھو بگر ہمارے کیج پہ نہ آئے یہ دیکھیں مستر کیج کے سارا پلاسٹک ادھر سے میں نے اتار دیا جو در ایکسٹرا تھا وہ بھی سارا اتار دیا ویسے بھی سارا خرابی ہو رہا ہے تو یہ بھلا ہم اس کے سامنے لگا دیں گے اس طرح سے اور وہ بہت زبردست ہو جائے گا یہ گرمی بغیرہ اندر نہیں جائے گی یہ دکھیں اس طرف چھاؤں ہیں اس طرف دوپ ہے اور برڈ ہمارے زیادہ در ہی آئے ہوئے ہیں اور جنہیں دوپ نہیں لگتی وہ اس طرف کیے ہوئے ہیں یہ مرگیاں وغیرہ زیادہ در ہی ہوتی ہیں ریبٹ بھی در ہی ہوتی ہیں تو یہ میں کاروں کام تو گائز کور میں لگا کے تو چلا گیا تھا یہ دکھیں اندر چھاؤں ہیں صحیح چھاؤں ہیں اور ہوا بغیرہ بھی اندر جا رہی ہے روشنی بھی جا رہی ہے اور یہ کور ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہوا زیادہ بن جاتی ہے ایک سائی سے میں اسے گریپ لگ دیا ہوا تھا ادھر سے میں نے باندھا ہوا تھا اور ادھر سے سارا رستہ کھول گیا ہے ابھی میں نے اس کے اوپر یہ رکھا ہوا ہے یہ لگا ادھر سے ساری جالی اتر گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح پریشر سا بنا ہے ہوا کا اور ساری جالی یہاں سے اکھڑ گیا ہے میں نے باندھا تھا جالی کے ساتھ اور ہمارے سارے برز جانے یہ باہر آگئے تھے میں نے نیچے گیا تھا یہ کام ہو گیا یہ دیکھیں ادھر سے جالی بھی ٹوٹ گیا ہے اور یہ جالی سے سارے برز ہمارے باہر آگئے تھے پھر میں نے عارضی طور پر اسے سیٹ کیا ادھر تاکہ کوئی برز باہر نہ آئے سارے برز باہر آگئے تھے اور ہماری جو ڈوز تھی نا وہ بھی باہر آگئے وہ اڑ گئی ہیں مجھے تو پتہ ہی چلا کیسے ایک دم سے ہی ہو گیا میں اوپر آیا تھا سارے برز گوم رہے تھے اور ڈوز ہماری اڑ گئی ہوئی تھے اور ماشاءاللہ سے کوکٹیل اور پیجن وغیرہ نہیں یہ وہ بھی نکل سکتے لیکن وہ بچ گئے ہیں ہماری ڈوز جانا وہ اڑ گئی ہیں اسی جگہ سے نکل گئے ہیں تو پتہ نہیں کہاں پہ گئی ہوں یا جہاں پہ گئی ہوں آرام سے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہ بنے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا برد اڑتا ہے جو ڈوز وغیرہ یا کوئی پیجن کوئی کوکٹیل وغیرہ پیرٹ وغیرہ تو یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ جو کووے اور چیلے ہیں وہ انہیں کھا جاتی ہیں ان کا اس طرح سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کور تو میں لگایا تھا دوپ سے بچنے کے لئے لیکن وہاں سے جالی ٹوٹ گئی پریشر سے رندے باہر آگئے اور ڈوز اڑ گئی اب باقی برد سارے ٹھیک ہیں لیکن ہماری ڈوز اڑ گئی ہیں بہت افسوس ہو رہا ہے ہماری ڈوز جانب اڑ گئی ہیں اس طرح یہ پریشر بنتا ہے اور یہ اڑتا ہے بہت تیز ہوایں چال رہی ہیں آج کل اور بارش بھی آئی تھی رات کو کور کی وجہ سے جانب ہمارے برڈ سیو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بنا لیکن صبح صبح جو یہ مسئلہ بنا یہ ٹائنشن بنی ہے تو گائز کور میں نے سائیڈ پہ کر دی یہ دیکھیں اور اس جگہ کو میں نے اب ریپیئر کرنا ہے یہاں سے جالی جو ٹوٹی ہے اس جالی کو سارا ریپیئر کرنا پڑے گا اس کا گولہ بھی جانا یہ دیکھیں اس کا گولہ بھی یہ دیکھیں ٹوٹ کے گئے گیا تھا اس طرف سے یہ بھی ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہاں سے برڈ میرے اڑ گئے ہیں یہ نہ ہو کوئی اور برڈ اڑے اس سے پہلے یہ بھی ریپیئر کر دیتا ہوں اسے ٹھیک کر دوں پھر برڈ کو بھی باہر نکال دوں گا تو گائز جالی تو ریپیئر کر دی ادھر سے آپ برڈ بغیرہ باہر نہیں نکل سکتے یہ دیکھیں گولہ بھی لگا دی اس سٹ پہ لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا ڈیمیج یہ ہے تو یہاں سے برڈز ویسے باہر نہیں نکل سکتے میں نے تو اپنا کام کر دی ہے لیکن مجھے امید نہیں سکے ایسے ہوگا اور میری ڈوز اڑ جائیں گی تو کوئی بات نہیں ان کے نصیب میں آج اڑنا لکھا ہوا تھا اور وہ اڑ گئی ہیں کہیں پہ بس وہ سروائیو کر لیں اس محول میں سروائیو کرنا مشکل ہے سروائیو کر لیں تو ٹھیک ہے موسم میں بہت اچھا ہو گیا یہ دیکھیں بادل آیا میں بارش کا سین لاغ رہا ہے ویسے کال بھی بارش آئی تھی ہو سکتا ہے آج بھی آئے کرمی اب ختم ہو گیا لیکن کبھی کبھی دھوپ آتی ہے یہ پردہ میں آگے کر دیتا ہوں جو گاڑی کا cover ہے تو پھر اندر دھوپ نہیں جاتی اپنی مرگیوں کو باہر نکالتے ہیں چاری صبح صبح باہر نکال آئی تھی آج ہو جی ریبیٹ بغیر آپ باہر نہیں آتے آج ہو باہر آج ہو ریبیٹ تو باہر نہیں آئے تو انہوں میں دھانا ڈال دیتا ہوں گیٹی 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 یہاں پہ پانی بھی نہیں پڑا پانی بھی ڈال دیتے ہیں دیکھیں ڈکلنگز بھی سارے باہر آگئے ہیں اور یہ پانی جو پڑا نا اس کو ہی یہ پی رہے ہیں ادھر آو ڈکلنگ ڈکلنگز ادھر آجاؤ گیٹی 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 فریش پانی صبح میں نے پانی اندر بھی ڈال دیا تھا اور باہر بینے دے دیتے ہیں تو ڈکلنگز کو بھی پانی نظر آگیا ہے اور ادھر پانی میں آگے یہ انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور کتنے بڑے بڑے ہو گیا ماشاءاللہ سے ریبٹس کا بھی دیل کر رہا ہے باہر آئے ہیں وہ آجو ریبٹس رانی آجو رانی کافی ٹائم ہو گیا ہمارے ریبٹس میں بچے بغیر نہیں بھی ہے حالانکہ ہر مہینے بعد یہ بریڈ کرتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں لیکن کافی ٹائم ہو گیا بریڈ نہیں آئی شاید یہ ڈسٹرب ہو گیا ہیں اس وجہ سے کہ ان کے بچے مرے جو تھے یہ پرشان ہو گئے ہوں گے اور دوبارہ بریڈ نہیں کی نائے مارے پیجن بریڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے پیر پیر سے اتنا سے بنتے نہیں ہیں صرف ایک پیر بناوا ہے جس نے انڈے دیا تھے لیکن ان کے بچے نہیں نکلے تھے وہ بھی پیر بناوا ہے لیکن وہ بھی انڈے نہیں دے رہا وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا بس مزے سے اور کوکٹیل بھی آنا وہ ڈڑتے ہیں یہ پیجن سے کوکٹیل کر رہے ہیں اور بوکس میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لکے پیجن ہمارے تو وہ ڈڑتے ہیں ان سے یہاں پر مزید بوکس میں لگا تو دوبارہ سے جو دوسرے بوکس میں آتا رہے تھے ان کے جو بارش کے دوسرے خراب ہو گئے تو دوبارہ لگانے پڑیں گے اب بارش پرگرہ تو اتنی ہوکی نہیں ہے اب لگاتے ہیں بوکس یہاں پر تاکہ ہمارے برڈ یہاں پر پریٹ کریں گڑی 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 کیا بیٹھ کیا بیٹھ یہ سب سے چھوٹا ہے آج 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 بھاگتے ہیں اب ہاتھ میں نہیں آتا یہ تو بائزین سب کو میں بند کرنے لگا ہوں تریقہ کار یہ دیکھیں بند کرنے کا گڑی 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 اندر اس طرح دانہ پھینکوں گا سارے اندر چلے جائیں گے یہ دیکھیں سارے اندر چلے گئے ہیں ریبیس بھی مرگیاں بھی اور دانہ کھا رہے ہیں یہ تریقہ کار بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے پرس میں پانی دے رہا ہوں کافی پانی کندہ بھی کر دیا اور ختم بھی کر دیا گرمی کی وجہ سے جلدی پانی سوک جاتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اچھی کیسے لگے ہوگی اور برس کافی ایکسپائر ہو رہے ہیں آج کافی درمی کی وجہ سے انتظام تو کافی نہ کارن لیکن پھر بھی برس ایکسپائر ہوگی اگر اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ چلو جی جی ملتے ہیں ملتے ہیں چی 곡